جس قانون میں انصاف نہ ہو وہ قانون نہیں ہوتا حکم نامہ ہوتا ہے کسی بھی ڈکٹیٹر فاشست یا فارم فورٹی سیون والے کا پہلا کام ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ کو کنٹرول کرنا تاکہ اس کی قانونی حیثیت اور کاموں کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اسی لئے پنجاب حکومت نے بیس مئی کو رات کی تاریخی میں حد تک عزت ایکٹ دو ہزار چوبیس منصور کیا مریم نواز کی حکومت نے پہلے کہا تھا کہ یہ قانون تمام سٹیک ہولڈرز کی رضا مندی سے لائے جائے گا لیکن جب آپوزیشن اور صحافیوں نے اپنی اپنی تجاویز دیں تو نون لیگ نے وہ سب ریجیکٹ کر دیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بل پر پچھلے دو ڈھائی مہینے سے کام ہو رہا تھا یعنی حکومت میں آتے ہی نون لیگ نے عوام کی بہتری کے لیے قانون بنانے کے بجائے فریڈم آف سپیچ ختم کرنے اور سوچ پر پابندی لگانے کا کام شروع کر دیا یہی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو دو ہزار سولہ میں پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ پیکا ایکٹ لائی بغیر کسی مشاورت کے بغیر قومی اسیمبلی میں بحث کر آئے اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت اسی طریقے سے مزید خراب پیکا ترمیمی بل لائی جسے دو ہزار بائیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا اور اب پنجاب حکومت نے ایک بار پھر وہی تمام حربیں استعمال کیے ہیں حد تک کہ عزت بل لانے کے لیے ان تینوں بلز کو اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی شخص نے لکھے ہوں تینوں کی روح ایک ہی ہے عام لوگوں کی سوشل میڈیا پر باتچیت اور ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرنا لوگوں کو اتنا ڈرانا کہ ان کے اندر سیلف سینسرشپ پیدا ہو وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے سے ڈریں اور پبلک اوفیشلز کا احتساب نہ ہو سکے پاکستان میں حد تک کہ عزت دو ہزار دو کا قانون پہلے سے ہی موجود ہے دو ہزار بارہ میں پنجاب حکومت اس میں کچھ ردو بدل کر کے حد تک کہ عزت ایکٹ لے آئی اور اب اس بل کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے پنجاب حکومت رات و رات یہ نیا قانون لائی ہے کیونکہ پرانا قانون ہر ایک کے لیے برابر ہے جبکہ اس نئے قانون میں پوری رولنگ الیٹ کو پروٹیکشن دی گئی ہے اس بات کو چھپایا بھی نہیں گیا بل میں صاف لکھا گیا ہے کہ اس قانون کا مقصد پبلک فگرز کی ریپیٹیشن اور امیج کو پروٹیکٹ کرنا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوئی بھی صحافی کوئی بھی شخص حکومت پر وزیر آزم پر وزیر آلہ مسلح فاج کے سربراہوں پر بیوروکریٹس صدر ججز اور آئینی اختیدانوں پر تنقید نہیں کر سکتا پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون میں تنقید سے نہیں روکا گیا حد تک عزت سے روکا گیا ہے مگر اس بل میں حد تک عزت فیک نیوز اور تنقید کے فرق کو بظاہر جان بوچھ کر ٹھیک سے ڈیفائن نہیں کیا گیا کھلا چھوڑا گیا تاکہ اس کنفیوشن کا فائدہ اٹھا کر تنقید کرنے والوں کی آواز بند کی جا سکے جب یہ بل بیس مئی کو پیش ہوا تو صحافتی تنظیموں نے کہا کہ بل پر ووٹنگ ایک ہفتہ ڈیلے کرنے تاکہ اس پر تفصیلی بحث ہو سکے لیکن مریم نواز نے اسیمبلی پر بحث کرائے بغیر رات و رات بل کو منظور کرائے نون لیگ کو یہ بل پاس کرانے کی اتنی جلدی کیوں تھی کہ ایک ہفتہ بھی انتظار نہیں ہو سکا اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں ہے اس قانون میں بہت سے لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں تاکہ مخالفین اور ناکدین کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکے دو چار سنتے جائیے ایک یہ کہ اگر کوئی کیس کرتا ہے کہ فلا شخص کی پوسٹ سے میسیج یا میڈیا ریپورٹ سے میری عزت خراب ہوئی ہے تو اسے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آیا واقعی اس کی عزت کو نقصان پہنچا ہے یا کتنا پہنچا ہے دو عدالت مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پرسن سوشل میڈیا یوزر یا صحافی پر تیس لاکھ روپے سے تین کروڑ روپے تک کا جرمانہ آئیت کر سکتی ہے بھلے الزام سرہ سر غلط ہی کیوں نہ ہو تین حد تک عزت ٹریبیونلز کو انتہائی طاقتور بنائے گیا ان کی کاروائی روکنے کے لئے ملک کی کوئی بھی عدالت سٹے آرڈر نہیں دے پائے گی چار انوکھی بات یہ ہے کہ ان حد تک عزت کیسز میں قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی آئینے پاکستان میں شہریوں کو فیر ٹرائل کے لئے گواہ اور ثبوت پیش کرنے کا جو حق حاصل ہے اس نئے قانون میں لوگوں سے وہ حق چھین لیا گیا ہے پانچ اس قانون میں آئینی عہدے داروں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ حد تک عزت کیسز میں ان کے بچائے ان کا وکیل عدالت میں پیش ہو سکتا ہے عام لوگوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی یعنی انصاف کی فراہمی کا دوہرہ میار رکھا گیا ہے چھے حد تک کہ عزت کے جاری مقدمے کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی میڈیا یا سوشل میڈیا پر ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا ریپورٹنگ نہیں ہو سکتی حالانکہ اب تو سپریم کورٹ میں آن کیمرہ کیسز سنے جا رہے تو یہ سیول کیس کیا ان سے بھی اوپر ہو گئے سات کسی اور صوبے یا ملک کے باہر سے کی گئی تنقید پر بھی پنجاب میں کیس کیا جا سکے گا ملک کی تمام صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اسی سے زیادہ سیول رائٹس گروپس نے کہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے اسے عدالت میں چیلنج کریں گے پاور میں آنے سے پہلے سترہ نویمبر دو ہزار اکیس کو مریم نواز نے میڈیا کے خلاف قانون سازی کرنے پر تحریک انصاف کی حکومت پر بہت تنقید کی تھی جیو نیوز کی یہ در سیکنڈ کی کلپ سن لیں پھر آگے بڑھیں گے میڈیا کو کیا کرنا ہے میں تو میڈیا ریگیلیشن میں بلکل یقین نہیں رکھتی ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے اس نالائق نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحابت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ازائر رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جارہا ہے اس میں ڈیویلپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے جب آپ میڈیا کا گلہ گھونتے تو آپ پاکستان کا گلہ گھونتے اور اب یہ خود ایسا کالا قانون لائیں ہیں جس کی زد میں میڈیا چینلز تو آئیں گے ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز حتی کے واتس ایپ اور فیس بک میسیجز پر بھی لوگوں کے خلاف شکایتیں اور جرمانیں کیے جا سکیں گے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو اور کیا ہے نئے قانون میں آپ کسی ادارے کی کارکردگی پر تنقید کریں گے تو اسے بھی حد تک کہ عزت کے دائرے میں لائے جا سکے گا ہماری رولنگ ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ موجودہ عدلیہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تو ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کے ذریعے ملک میں پنچائت اور جرگک کی طرس پر ایک پیرلل عدالتی نظام لانے کی کوشش کی جاری ہے اسی لئے آج کل عدلیہ کے خلاف جاری مہم پارلمان کے ایوانوں تک پہنچ گئی ہے تاکہ حد تک عزت فیک نیوز اور تنقید جیسے الگ الگ لیگل کانسپس کو آپس میں مکس کر کے لوگوں کو کنفیوس کیا جائے اور اختلاف رائے کو جن بنایا جا سکے یعنی پورے ملک میں میڈیا اور سوشل میڈیا کو پی ٹی وی بنانے کی کوشش کی جاری ہے رہی بات فیک نیوز کی تو یہ کامپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اس پر قانون سازی بلکل ہونی چاہیے لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک چاہے وہ امریکہ ہو برطانیہ کیانیڈا یا جرمنی کوئی بھی ابھی تک فیک نیوز کے مسئلے کو حل نہیں کر سکا اور یہاں ہماری پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ حد تک کہ عزت کے اس بے تکے قانون سے وہ فیک نیوز پر کابو پا لے گی اس پر تو مریم نواز کو پولیٹ سپرائز ملنا چاہیے